بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورتھیر فورتھیر یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو یہ قسم زمیر متصلہ مراکب ازافی مراکب تصیفی فیلمازی فیلمزاریہ یہ چیزیں میں نے آپ لوگ کو سب سے پہلے کروا دی تھی لیکن آپ لوگ کے پاس بھوک کبھی آئی ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ چیزیں دوبارہ رپیٹ کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے آگے دیکھتے ہیں کل میں نے آپ لوگ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو احادیث والا پورشن پڑھاؤں گی بیس وہاں سبق ہے احادیث والا پورشن سیون احادیث ہے اس کا آپ لوگوں نے صرف ترجمہ یاد کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ترجمہ کر لیا سیون احادیث ہے سیون کی سیون یاد کر لیں تو سمجھے کہ آپ لوگوں نے بیس مارکس کا ایک قسم یاد کر لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ احادیث والا پورشن ہی پڑھاؤں گی پیج نمبر 260 پہ ہے بیسوں سبق احادیث پہلی حادیث میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجابا عجیب ہے لی امری ماملہ المؤمنین مومنین کا انا بے شک امرو اس کا ماملہ کل لاہو تمام لاہو اس کے حق میں خیرن بہتر ہے مومن کا بھی کیا عجیب ماملہ ہے کہ اس کا حال سب کا سب اس کے حق میں اچھا ہے آجابا عجب ہے لی امری ماملہ المؤمنین مومن کا انا بے شک امرو اس کا ماملہ کل لاہو تمام لاہو اس کے حق میں خیرن بہتر ہے مومن کا بھی کیا عجیب ماملہ ہے کہ اس کا حال سب کا سب اس کے حق میں اچھا ہے وَلَيْسَ عَرْنَهِ زَاقَعَ يَ لِعَحَدٍ كِسِ عَرْكَ لِيَ إِلَّا سُوَائِ لِلْمُومِنِينَ مُومِنِينَ كَ اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہے اِنَّا اگر آسابتھو پہنچے اسے سَرْرَعْنْ خُوشی شاکارہ وہ شکر کرتا ہے فَقَانَا پَسْ بِشَكْ خَيْرَنْ بِہتر ہے لاحو اس کے لیے اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے وَإِنَّا اور اگر آسابتھو پہنچے اسے دررن مسیبت یا کوئی تکلیف سابرہ سبر کرتا ہے فَقَانَا پَسْ بِشَكْ خَيْرٌ بِہتر ہے لاحو اس کے حق میں اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ سبر کرتا ہے سو وہ بھی اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو بیٹا میننگ کے ساتھ پڑھایا آپ لوگ میننگ ساتھ لکھ لیجئے گا اور اگر آپ لوگ میننگ کے ساتھ یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد رہ گے اگر آپ ویسے اس کا ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو یاد نہیں رہ گے اگر آپ پوری لائن میں دو ورڈ کا بھی میننگ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو پوری حدیث یاد رہ جائے گی تو اس کے ساتھ میننگ کے ساتھ آپ لوگ یاد کیجئے گا یہ نیچے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں اور میں نے ایک ایک لفظ کا میننگ بتایا تو وہ آپ ساتھ لکھ لیجئے گا یاد بھی کیجئے گا اس کے بعد سیکنڈ حدیث دیکھتے ہیں سیکنڈ حدیث ہے یہاں پہ کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کانہو یؤمنو ایمان رکھتا باللہی ساتھ اللہ پر والجومی الاخیری اور آخرت کے دن پر فالا پس نہیں یعزی تقلیف دے جارہو اپنے پڑوسی کو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے فا کا مطلب ہوتا ہے پس لا کا مطلب نہیں یعزی تقلیف دے جارہو اپنے پڑوسی کو ومن اور جو شخص کانہو یؤمنو ایمان رکھتا باللہی ساتھ اللہ پر والجومی الاخیری اور آخرت کے دن پر فالجکرمات پس اسے چاہیے کہ احترام کرے دیفہو اپنے مہمان کا اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے فالجکرموہا اسے چاہیے کہ احترام کرے عزت کرے دیفہو اپنے مہمان کی ومن اور جو کانہو یؤمنو ایمان رکھتا باللہی ساتھ اللہ پر والجومی الاخیری اور آخرت کے دن پر فالجاکل تو پس اسے چاہیے کہ وہ کہے فا کا مطلب ہے پس یاکل چاہیے کہ وہ کہے خیرن بلائی کی بات اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خموش رہے یہ ہے آپ لوگوں نے بس اس کا ترجمہ دو حدیث آج میں نے پڑھائی ہیں دونوں کا آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے میننگ کے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے